اسلام علیکم تمام ویورز آپ کو میرا بہت دعا سلام آج میں اپنی ویڈیو گھر سے بناوں گا کیونکہ باہر تو بارش ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ ہے جنا میرا میرسک سسٹم جو میں اپنا کبھی کبھی بجاتا ہوں شونگ سے ٹھیک ہے اور کیونکہ اب باہر تو ہم جانے سے رہے تو آپ کو جو ہے ہم گھر سے ہی دکھائیں گے سارے چیزیں اندر سے ہی دکھائیں گے آج تو امید ہے آپ لوگوں کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگے تو ضرور سسکرائب کیجئے گا باہر دیکھ رہے ہیں ہم نظارے لے رہے ہیں باہر کے دوپ نکلا گیا دیکھیں آپ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آج میں آپ کو اپنے کلیکشن دکھاؤں گا جناب یہ دیکھیں جی قشتی پر آنے دمانے کی پاکستانی رکشے انٹرک ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جناب میری گھڑیوں کی کلیکشن ٹھیک ہے یہ ہے جناب میری چاکلیٹس جو میں بڑی شانک سے کھاتا ہوں یہ جناب میرا میزیک سسٹم پڑھا ہے یہ ہے جناب میری ٹیپس اور پرانی وی سیڈیز ویڈیو سیڈیز یہ میرا جان ماسک ایریا اور یہ میری امیری ایڈی کی تصویر ہے یہ میری ٹیپس ہیں جناب ساری اور یہ میری بکس پڑھی ہوئی ہیں بک شیلف ہے یہ میری پویٹری کی بکس پڑھی ہوئی ہیں پارمسٹری کی بک پڑھی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا پنجابہ کلچر ٹھیک ہے جی لڈو پڑھی ہوئی ہے اور یہ میرے بہت خوبصورت پلانٹس ہیں تو مجھے پلانٹس کمرے میں بہت پسند ہے اور میرے بال اصل ہیں بہت بڑے ہو رکھیں میں یوزیلی جلدی کٹوا دیتا ہوں کیونکہ کورٹین ہوا ہے تو ابھی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ویسے ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں یہ جناب آئیس ٹی ہے بڑے مزدار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو میری پہلے والی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی اور آپ لوگ مجھے اپنی آئی ڈیا اور سجیشن دیتے رہیں گے اور کبھی نئے نے آیا ہوں اس چیز میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ خوب انجوائے کریں میرے جن دوستوں نے میرے جن فرینڈ نے میری ویڈیو دیکھیں پسند کی شیئر کی سسکرائب کی اور مجھے اچھے صلاح دی میں ہائی ڈیلی اپریشیٹڈ اور مجھے اپنے یوٹیوبرز کا انتظار رہے گا کہ ان کو میری ویڈیو کیسے لگی انہوں نے دیکھی ہیں کی نہیں دیکھی ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے تو سائیکل کا اور بارک وک بننے کا تو آج کوئی پلان نہیں ہے اگر بن گیا تو کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے جی تو باقی کوئی خاص نہیں ہے بیٹھے میں اپنے مزے سے کھا پی کہ اپنا سو جاتے ہیں اور اپنا دوستوں سے کپے لگا لی آپ لوگ اسے باتیں کر لیے تو کل جو لٹو میں نے بنائے تھے وہ اچھے بنائے تھے تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے چمائے سے کھانا پڑا یہ جناب میرا درودِ ابراہیم آشاءاللہ سے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی باہر کا ایریا کہ باہر کا کیا سچویشن چل رہی ہے اس وقت یہ جناب ہمارے پاس باہر کی یہ حالات ہیں ابھی وہ دیکھیں جہاز بھی جا رہا ہے اوپر ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ائرپورٹ قریب ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے بہت بڑا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ روڈ ہے یہ چھوٹا روڈ ہے ہمارے گھر کی پیگے سے گزار رہا ہے نیبر ہوت کو ملاتا ہے اپس میں دو نیبرز تین چار نیبرز ہوت ہیں ان کو اپس میں ملاتا ہے یہ آج تو ہم باہر نہیں بیٹھیں گے مگر پنچھا لکل بیٹھیں گے ابھی دیکھیں بادل ہیں بہت بہت اچھے تو میرے دوستوں نے میری ویڈیو دیکھیں میں نے ان کو کہا یار دیکھنا مجھے بتانا میرے سے کیا گلتی ہوئی ہے تو میرے دوستوں کا میری فیملی کا بہت شکریہ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ہر بندہ سارے دنی سیکھتا ہے تو کرٹیک میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے نا فیڈبیک ویری امپورٹن ہوتے ہیں آپ کے لائف میں اور جو لوگ نگریف ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ہمیشہ پوزیٹیف ہونا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے تو اس لیے بھی پوزیٹیف ہمیشہ اپنے زندگی میں پوزیٹیف رہیں اور خوش رہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا خوش رہے اتنا اچھا زندگی میں پہلے پرابلم کام ہے ہمارے پاس تو جناب یہ ہے آج کی کہانی تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے بال بہت بڑے ہو چکے میں بالوں کو کافی جیل وغیرہ لگا کے بٹھاتا ہوں تو سپری وغیرہ کرنا پڑتا ہے مجھے میں کہتا ہوں کہ میرے بال مو پہ نہیں آئے بہت بلے لگتے ہیں کیونکہ باہت ہٹیز یہاں پہ شاپس وغیرہ بند ہو رکھی ہیں ہمارے پاس اکٹنگ ہوگا رہا تو بڑا مسئلہ بنا ہوئے بہرحال حالات کے ساتھ سے چوش اندوں کو گزارت کرنا پڑتا ہے رہی تو یہ جناب فرنٹ کہہ رہی ہے ہمارے گھر کا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کوئی میل آئی ہے کہ نہیں تو یہ جناب میرا ٹرک کھڑا ہویا باہر تو جاتے تو کئی نہیں ہیں بھر سیکلیں نکالی سیکل نکالی ہی آج کل تو اس وجہ سے جانا سیکلوں کو تو سا سپیس نہیں رکھا ہم نے تو اور دیکھیں ہماری میل پڑی ہوئی ہے پاکستان میں میل کو کیا سیچویشن ابھی آتی ہے کہ نہیں میل وغیرہ ہمارے پاس دوسرا آتی ہے میل گھروں کے آگے ڈبے ہوئے لگے ہوئے ہیں اس میں ڈال کی لکھا ہوئے یو ایس میل یہ میرے نیبرز ہیں وہ سامنے رکھیں ٹریش رومے بیگ میں ٹریش بڑ ڈالا پڑا ہے ابھی ہم میل لے کے اندر جا رہے ہیں تو ویسے بھی بارک ہی دنوں میں اتنی کام تو خاص ہوتا کوئی نہیں ہے اور پکوڑے وکوڑے وارا نارا بندہ میں ہوں نہیں اس میں مینت کرنے پڑتی ہے مینت میرے سے ہوتی نہیں ہے صحیح بات ہے جو بنا کے کھلا دے ہم کھا لیں گے بنا ہم خوش میں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں گے زیادہ کرپہ نہیں کرتا لوگ بور ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھیں اور آپ لوگ کی ہے آپ لوگ کی کیا مصطفیت ہوتی ہیں کیا کرتا رہتے ہیں اور کیسے وقت گزارتے ہیں سب لوگ قارتن میں ہیں اس وقت تو بہت رہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی مگر بچے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے محفوظ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے فیملیز کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ معافی دے بہت کم دوائرے سیئے بہت لوگوں کو نوستان تہنچا رہے ہیں آپ نے بہت خیار رکھیں اب ہم بیٹھ کے اپنی میل چیک کرتے جو ہم لے کے آئے تھے اور یہ تھی چھوٹی سی ایکٹیوٹی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسکیوز میں سوری خانسی بے جا تو بے جا بلا بجا کی خانسی چلے خوش رہے ہیں سب لوگ اپنے دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ